آپ کو نظر آ رہے ہوں گے تو ان سے جناب بات کرتے ہمارے ساتھ موجود ہیں لائن پر خورم گجر صاحب السلام علیکم and good morning کیسے ہیں جناب آپ ٹھیک ہیں جی والیکم السلام good morning الحمدللہ آپ خیر کیسے ہیں میں بلکل ٹھیک تھا کہ خورم سب سے پہلے تو مجھے بتائے گا میں ابھی بریک پہ تھی اور میں آپ کی ساری ٹائم لائن دیکھ رہی تھی آپ کی ساری میں نے ویڈیوز دیکھی بہت انٹرسٹنگ ویڈیوز بھی ان میں سے کچھ میں نے دیکھی آپ مجھے یہ بتائے گا جو ریسنٹلی ابھی خاص کر جو کراچی میں ایشو ہوا جو یہ حادثہ واقعہ پیش آیا آپ کی نظر سے گزرا یہ واقعہ آپ نے دیکھا جی بالکل وہ میں نے دیکھا بھی اور میں اس پر رنج بھی ہے اور افسوس بھی ہے اور ہمیں سب چیزوں کے لیے جب بھی کوئی چیز لیتے ہیں زندگی میں تو اس کے ایس اوپیز ہوتے ہیں اس کا طریقہ کار ہوتا ہے اور اسی چیز کو مدے نظر رکھتے ہوئے میں نے شاید رمضان شریف میں ایک جگہ پر انٹرویو دیتے ہوئے میں نے پہلے سے کہہ دیا تھا کہ جو ایس اوپیز ہوتے ہیں وہ تو اس کو فالو کرنے کے پابند صرف ہم انسان ہوتے ہیں جانور تو اس کو فالو نہیں کر سکتے جانوروں کے کوئی ایس اوپیز نہیں ہوتے اور خاص کر اگر جانور جنگلی جانور ہو نہیں تو یہ ایک چیز بنے جو ہوئے ہیں ایک محکمہ ہے ایک ادارہ ہے اس نے اس کے بنائے ہوئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ انسانوں نے جانوروں کے رہنے کے لیے بھی ایس اوپیز بنائے ہیں اگر ہم اسے فالو کریں گے تو کل کو جانور کو اس کا قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے ہیں ہم اس کے مالک کو ٹھہرائیں گے کہ کیا اس نے وہ فالو کیے ہیں جسے کسر انسان کو اس کا نقصان نہ ہو تو شوک جو ہوتے ہیں شوک تب ہی اچھے لگتے ہیں جب اس سے کسی کو نقصان نہ ہو اور اگر کسی کو نقصان ہو تو وہ شوک کی جگہ جورم بن جاتا ہے اچھا خورم مجھے آپ نے فنگر ٹپس پہ بتانا ہے کیونکہ آپ میں سے چھپا نہیں سکتے کیونکہ میں نے ابھی ویڈیوز دیکھی ہیں سو مجھے بتائیں کہ کون کون سے پیٹس آپ نے رکھے ہوئے ہیں اور کن پیٹس کا آپ کو شوک ہے اور خاص کر ان میں کوئی کیا کوئی وائلڈ اینیمل بھی ان میں کوئی ہے جی بالکل میں نے شاید لاسٹ جو پروگرام ہوا تھا تو اس میں میں نے پہلے سے یہ اگاہ کر دیا تھا اس لئے میں اس وقت بات آپ کو کمپلیٹ نہیں بتا سکا کہ میں نے جب یہ دیکھا کہ ہر گھر میں لائن ایک ایسے ہو گیا جیسے کبھی ہم ڈوگز رکھتے تھے تو لازمی بات ہے اور ان لوگوں کے جو اکوموڈیشن تھی ان لوگوں کی جو ویڈیو بتاتی ہیں وہ سب چیزیں دیکھنے کے بعد میں نے کہا یہ چند دنوں کا یہ سسٹم رہ گیا جو لوگ اس کو افورڈ بھی کرتے ہیں یقیناً وہ بھی نہیں رکھ پائیں گے صرف یہ یہ ان لیگل طریقے سے اور ایک تو ان کو ہم مردار ڈالتے ہیں پہلے تو وہ جانور اسی سے ڈپریشن میں جاتا ہے یہ یقین کریں مردار ڈالتے ہیں سارے نہیں ڈالتے ہیں موسٹلی کی بات کرو اب وہ مردار ڈالنے سے ایک تو جانور کی ہیلتھ بھی جاتی ہے ایک دپریشن ہوتا ہے جانور کا سٹریس ہوتا ہے ایک اس کو آپ جنگل کی لائف سے ایک گھر کی دیتے ہو تو کم از کم اس کو کوئی دس اکر کی جگہ تو دو جس میں وہ گھوم لیں تو اس کے میں نے یہ کام پہلے نہیں تھا کیا جب میں نے اس کو جانا تو میں نے بغیر لیسنس کے پہلے رکھ لیا تھا میں نے بھی لائن رکھا تھا لیکن یہ نہیں کہ میں پہلے سے لے کے آ گیا تھا لیسنس نہیں میں نے دیکھا کہ یار ابھی ہے آپ کے پاس تو اس کا طریقہ کر کے الحمدللہ میں نے اپنے برکی روڈ فارما اس پہ میرے دھوم تین ماہ پہلے مجھے وائل لائف سے بریڈنگ فارما اس کا میرے پاس ریجسٹرڈ میرے اپنے نام کا بزاتے میرے نام کا چونکہ ان کو دس اکر جگہ چاہیے ہوتی ہے جو آپ کے نام کی فرد ہو اور وہ جگہ انہوں نے اس کو فائنل کرنا ہوتا ہے آخرہ ہم ریکس پہلے داز کر رہے تھے تو ہمیں یہ پتہ چلا ہے میرے ناللج میں یہ بات آئی کہ وائلڈ اینیمل رکھنا کسی کو بھی allowed نہیں ہے سو میں اس لیے آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ محکمہ وائلڈ لائف کے ناللج میں یہ بات ہے کہ آپ نے ایک پراپر سیٹ اپ کیا ہوا ہے اور ایک پراپر ٹریننگ کے تحت معاملات ہو رہے ہیں میں پھر آپ سے ارز کرتا ہوں میں آپ سے ارز کرتا ہوں کہ ایکچلی پراپلم ہے کہ ہم دیکھنا یہ ہے کہ ہم رکھا ہوں میں نے کہا ہے ایک ہوتا ہے ہم کسی چیز کو شیفٹ کرتے ہیں اور تھوڑی ٹائم کے لیے کرتے ہیں اور واپس اس کو اس کی جگہ پر چھوڑ دیتے ہیں اور کیا ہماری شیفٹنگ والی جو چیزیں ہیں وہ اس اس کوالیٹی کو مدنظر رکھے کر رہے ہیں کیا وہ اس کے لیے پراپر بنی ہوئی ہیں سو میں اگر کوئی بندہ اتنا کرتا ہے مکمل تو اس کو نہیں کچھ کہنا چاہیے اسے اپیشیٹ کرنا چاہیے نہ کہ کبھی کوئی حادثہ کوئی واقعہ پیش آیا ہو وہ آپ کے ساتھ کیونکہ دیکھئے ایڈ ڈی اینڈ ہے تو وہ جنگلی جانور you know وائلڈ اینیمل ہی ہے اور اس کے فطرت میں ہے کہ وہ حملہ کرے گا چاہے وہ کتنا بھی پالتو کیوں نہ ہو کبھی آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو کسی پالتو جانور نہیں یا کسی آپ کے پیٹ نے آپ پر اٹاک کیا ہو کوئی ایسا کیونکہ آپ شوقین ہے اور آپ کے پاس کوئی ایک پیش نہیں ہے تو میں ضرور جاننا چاہوں گی اچھا میرے انٹرویو آپ کو ایک بڑا فائدہ ہوگا جس کی ماں نے اس کو سبح کی پہلا سچ بولنا سکھایا اسے مرحل سے اس کی ہر بات کو مان لینا چاہیے اور اس کو کبھی چیک بھی کر لینا چاہیے کہ اس کی بات ٹھیک ہے تو پھر یہ ڈگری ہو جاتے ہیں انسان کی پرسنلٹی سو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں مجھے پرہایا گیا ہے جو سکولوں میں لے کے کالیج سے لے کے یونیورسٹی میں جو میری سٹیڈی کروا کے میری ٹریننگ کی گئی مجھے وہاں سے جب میں نکل کے ایک دنیا داری میں آتا ہوں تو وہاں مجھے ہر بندے میں وائلڈ ملتا ہے وہاں مجھے وہ لوگ جن کے بارے میں کوئی ایس اوپیز نہیں ہیں وہ زندہ انسانوں کا خون پی رہے ہیں بہت کچھ ہو رہا ہے میری بہن مجھے دیکھنا یہ چاہیے کہ میں نے جو جانور رکھا میری اوقات ہے میرے اگر افورڈبلیٹی ہے تو میں پھر اس کو رکھوں اور اس چیز میں رکھوں کہ اگر میں بے زبان کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاتا ہوں اور اس کے وہ ساری چیزیں جو وہ قدرتی وہ اس کو چاہیے تو کرتا ہوں تو مجھے وہ شوک رکھنا میرا قانونی حق ہے لیکن اگر میں لوگوں کے بیچ میں وہ جانور رکھوں جب وہ چھوٹا تھا آپ نے دیکھا ہوگا اس کی ویڈیو لوگوں کے ساتھ آتی تھی جب میں نے دیکھا کہ یہ تھوڑا بڑا ہو گیا ہے تو میں نے نہیں افورڈ میں اس چیز کو میں کہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں ہسائے کا نام نہیں ہوتا رولائی کا ہو جاتا ہے تو میں نے بہن میری اس کو فارم آس میں شیفٹ کر دیا آپ کے لوگ آئے ہیں اور میرے بھائیں ہیں انہوں نے دیکھا بھی ہے کہ وہ ہم نے شیفٹ اس لیے کیا کہ اس کو یہ نہیں کہ ادھر نہیں لاتے ہیں لیکن وہ تب لاتے ہیں جب اس کو کچھ گینٹوں میں واپس لے جانا ہو لیکن وہ میں اپنی ذات سے علاوہ کسی کونی قریب جانے دیتا کیونکہ اس کے میں نے ایک تو نیلز ریموو کروا دیئے تھے یہ پہلا لائن تھا لوگوں کو بڑی پرابلم ہوئی کہ جانور کے نیلز ریموو کروا دیئے جانور ادھر مرداد کھاتا تھا ادھر آٹھ ساہ رپے کھانا ڈیڑ لی کھاتا اور کیا چاہیے جانور وہ جنت میں ہیں اس کی جنت تو ننہ کو اچھا خورب ہمیں یہ بھی بتائے گا آپ نے پیٹ رکھا ہوا ہے اور یہ پیٹ شیر کو پیٹ کہتے ہوئے بھی مجھ پر لرزہ تاری ہو رہی ہے کیونکہ یہ بڑا مشکل اور ایک ذرا حوصلے والا کام ہے بات آپ نے بتایا کہ آپ اس کے سارے ایسو پیس فالو کر رہے ہیں آپ کے فارم ہاؤس پر وہ مانچ ادھر بہت ہی پروٹیکٹیڈ ہے اچھا مجھے یہ بتائے گا اس کے علاوہ ان فیوچر اور کون سا خطرناک پیٹ رکھنے کا ارادہ آپ رکھ رہے ہیں بس میں اسی کا شوق تھا یہی میں نے رکھا ہے اور اس کو میں ایسے کروں گا ایک میری ویش ہے کہ اگر اللہ پاک نے چاہا تو پوری ہوگی ایک منی چھوٹا زو بناوں گا کہ بچے چھوٹے ہیں منی زو بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں یہ تو آپ کو میں پہلے بتانا چاہیے تھا انشاءاللہ نہیں تو وہ یہ ہے نا سلقیقت کہ میرا بھی شوق پورا ہو اور جو لوگ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے ان کا بھی ہو اب آپ دیکھیں اب آپ نے ساری باتیں کر کے سارے خطرناک جانوروں کا تذکرہ کر کے آپ نے ہمیں انڈ پہ جو ہے وہ ساری باتوں سے کہ آپ نے بچت لے لی ہے اب آپ کو یہ ٹکٹ مل گیا ہے کہ اب آپ ارادہ رکھتے ہیں وہ منی زو بنانے کا انشاءاللہ اگر وہ گورنمنٹ اجازت دے گی تو اچھا اور یہ جو خورم جو ٹک ٹاک پر جو سٹانٹس کیے جاتے ہیں اس میں کئی دفعہ بڑا نقصان بھی ہو جاتا ہے ہی تو ہم نے صرف پیٹس کی بات کیا وائلڈ آنیملز کی بات کیا کراچی کے انسیڈنٹ کی طرف بشارہ کیا بہت سارے ایسے سٹانٹس کرتے ہوئے بہت سارے لوگ زخمی ہوئے ہیں کبھی آپ